اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتا ہے ہم خبروں پر لاہور پولیس کا جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ملزمان کے سرکوبی کے لیے ایک اور اہم اقتام پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی لاہور میں پولیس ریسپانس یونٹ کی گاڑیوں میں جدید ٹیبلٹس لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ پی آر یو کی گاڑیوں کو مزید جدید ٹکنالوجی سے لیس کر دیا گیا ہے ابتدائی طور پر ٹیبلٹس کو آٹھ گاڑیوں میں نصب کیا گیا ہے پی آر یو گاڑیوں میں نصب ٹیبلٹس میں کریمنلز کا مکمل ڈیٹا موجود ہے اور اب پیٹرولنگ ٹیم میں کسی بھی مشکوک یا چوری شدہ گاڑی اور کسی بھی مشکوک شخص کے کریمنل ریکارڈ کو بہ آسانی گاڑی میں بیٹھے ٹریس کر سکیں گے ٹیب کے اندر وہ ڈیٹا ایڈ کرتے جائیں گے اور وہ ٹیبز جو ہیں ہماری گاڑیوں پی آر یو کی گاڑیوں کے اندر لگے ہوں گے اور ہم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بہت سارے کریمنلز کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں ٹیبلٹس میں ای چلاننگ ڈیٹا اور پی آر یو گاڑیوں میں نصب لائیو کیمرو کو اپریٹ کرنے کی بھی سہولت فرام کی گئی ہے پیٹھرالنگ ٹیم میں براہ راست سے سیٹیز آتھورٹی کے ساتھ منسلک ہوں گی ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی بیک بون ہے اس میں بہت سارے نئے انیشیٹیو لیے جا سکتے ہیں اس بیک بون کی بیسیس پہ تو جیسے جیسے لاہور پولیس ہمیں کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اور ایکویپنٹ کو ایکوائر کر کے ہم وہ سپورٹ ان کو فرام کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا انیشیٹیو جو ہے یہ کلیبریشن ہے سیف سٹی کی اور لاہور پولیس کی اور اس میں جو چیزیں انسٹال یہ جو کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری سیف سٹی کی ہی جو ہے کسی بھی قسم کے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی لاہور پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے متعلق بھرپور معاونت فراہم کر رہی ہے اس حوالے سے منقضہ تقریب میں سربرا لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر اور چیف اپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کامران خان نے پولیس رسپونس یونٹ کی گاڑیوں میں جدید ٹیبلٹس نصب کرنے کا افتتاح کیا تقریب میں ڈی آئی جی اپریشنز لاہور سحیل چہدری، سی ٹیو لاہور منتظر مہدی، ایس پی ڈالفن راشد ہدایت اور ایس پی آئی سی تھری آسیم جسرہ بھی موجود تھے کہانہ پولیس لاہور نے نوجوان کو برہنہ حالت میں رسیوں سے باندھ کر تشدد کرنے والے بعض افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان نے گزشتہ روز اسغر نامی رکشہ ڈرائیور پر تشدد کرنے کے بعد ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی پولیس نے ویڈیو پر ایکشن لیتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے لاہور پولیس نے شہری کا پوش علاقے میں موجود گرب واہ گزار کروا لیا شہری نے غیر قانونی قبضے کے خلاف انٹی قبضہ سیل میں درخواست دی تھی جس پر تھانہ ڈیفنس اے پولیس لاہور نے فوری ایکشن لیتے ہوئے قبضہ مافیا کو گرفتار کر لیا نشتر قانونی لاہور پولیس نے دورانے سنیپ چیکنگ تین ملزمان گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے ناجائز پسٹل اور پینتیس لیٹر شراب برامد ہوئی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے کوٹ لکپت چوکی رکھ چندرائے پولیس لاہور نے نو کمار باز گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو پر لگے ہزاروں روپے اور علاتے کمار بازی برامد ہوئے ہیں ان چار چوکی رکھ چندرائے سب انسپیکٹر محمد یونس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے گزشتہ روز ریجنل پولیس آفیسر گجناوالا عبدالکریم کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ڈی پی آفیس حافظہ بات میں شہریوں کے مسائل سنے گئے جس پر ریجنل پولیس آفیسر گجناوالا عبدالکریم نے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے متلکہ افسران کو ہدایات جاری کی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز